جو جہاد کا راستہ چکا ہے وہ راستہ تم لوگوں کو سیدھا جنت میں لے کر جائے گا کماری انچوئی ہوئے تمہاری ہوں کی تمہاری ہمیشہ دیئے پرنام جی سبھی کو رام رام سناتن دھرم کیجئے کئی بار میں اپنی خبروں میں ایک بات کا ذکر کرتا ہوں یہ جو آتنک واد اور آتنک وادیوں کے جو سمرتھک ہیں اور جو بڑا جہاد جہاد کرتے ہیں اور خاص کر کے جب یہ آتنک وادی جہاد کے راستے پر چلتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو بہتر ہورے ملیں گی تو ہم کئی بار اپنی ویڈیو میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اب مل گئے ان کو بہتر ہورے جب کشمیر میں آتنک وادی مارے جاتے ہیں لیکن اب ایک بڑی اچھی اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بولی ووڈ انڈسٹری نے کشمیر فائلز کے بعد آتنک وادیوں کو دوسری بار ننگا کیا کیرلا سٹوری میں اور اب تیسری بار ننگا کرنے جا رہے ہیں اشوک پنڈی جی اشوک پنڈی جی ایک کشمیری ہندو پنڈت ایک فلم میکر ہے جن کے ایک بڑی ہی بہترین مووی شین جو کشمیری پنڈتوں کا ایکزارڈس ہوا تھا اس کے اوپر بنی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے زی فائف کی چار شیٹ مووی بھی بنائی ہے یہ ایک ویب سیریز تھی اور اب مشہور فلم میکر اشوک پنڈی جی لے کر آ رہے ہیں بہتر ہورے اور بہتر ہورے کا ایک ٹیزر ریلیز ہوا ہے اور یہ فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے سات جولائی دو ہزار تئیس کو ٹیزر بہت بہترین ہے ٹیزر جب شروع ہوتا ہے تو شروعات میں ہی آپ دیکھیں گے پہلے دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی عسامہ بن لادین کی تصویر آتی ہے اس کے بعد اجمل کساب آتنکوادی کی تصویر آتے جس نے ممبئی اٹیک کیا تھا پھر یاکوب مینن آتنکوادی عزر مسود حافی سید آتنکوادی اور کئی سارے آتنکوادیوں کی تصویر اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور جو بہتر ہوروں کی جو بات کرتے ہیں اور آزادی یا پھر جہاد کی جو بات کرتے ہیں ان کے موہ پر ایک قرارہ تماشا مارا ہے اس فلم کے ذریعے عشوق پنڈی جی نے اب انتظار ہے جل سے جلد یہ بہتر ہوریں جو مووی ہے یہ جل سے جلد ریلیز ہو جس کی ابھی فیلحال ڈیٹ ایناؤنس کی گئی ہے سات جولائی یعنی کہ سات جولائی کو بہتر ہوریں سنیما گھروں میں لگ جائیں گی اور ایک بار پھر سے یہ اجنڈا جو ہے اور یہ ایک میتھ جو ہے بہتر ہوروں کا وہ چکنا چور ہوگا اور ایک بار پھر سے اس آتنک واد کے اوپر بولی ووڈ نے ایک قراری دستک دی ہے اور ایک قراری ایک بار پھر سے بولی ووڈ ایک بار پھر سے بولی ووڈ نے آتنک واد کے اوپر ایک قرارہ تماشا مارا ہے اور اس بار قرارہ تماشا مارنے آ رہے ہیں خود اشوک پنڈے جی جو ہمارے جمہو کشمیر کے ہماری جمہو کشمیر کی دھرتی کے بیٹے ہیں میں دھنیواد کروں گا اشوک پنڈے جی کو اور یہ ضرور کہوں گا کہ اس مووی میں وہ ایک بار پھر سے اس آتنک وادیوں کے موں کے اوپر بہتر بار جوتے ضرور مارے رام رام